نمسکار سماچار بندیل کھنڈ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں جولی آئیے سب سے پہلے نظر ڈالیں گے جہاسی کی کچھ خاص خبروں پر جہاسی میں راستری سمیدھان دیوس پر آج کا چہری جو رہا اس سے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کی پردیمہ پر دلت پچھڑا سماس سنگٹھن کے بدادیکاریوں نے مالر پڑھ کیا اس موقع پر سنگٹھن کے بندیل کھنڈ ادھیاکش پردیپ یادو ٹانڈا نے کہا کہ بھارتی سمیدھان دیوس ہر سال 26 نومبر کو راستی سمیدھان دیوس کے روپ میں بنایا جاتا ہے بھارت کا سمیدھان دنیا کا سب سے لمبا لکھت سمیدھان ہے جس کے نرمار میں دو ورش گیارہ مہینے اور اٹھارہ دن کا سمی لگا 26 نومبر 1949 کو بھارتی سمیدھان راست کو سمرپڑ کیا گیا اور 26 جنوری 1950 میں اسے لاغو کیا گیا اس افسر پر بندیل کھن پربھاری شیشوپا سنگھ دھوڑے مہیلوہ زلہ ادھیاکشے کلدیپ سنگھ یادو امروک صدھارت گوتم راہول یادو تیندول پردیپ اہروار پور پردھان مسترہ نرپیندر پٹیل لوڑی اروند سیند میتھن ورما کوچھا بھاور طولہ رام اہروار پور پردھان برگوان دیارام کوری امبابائے مانیش بالمیکی سہت آدھی سنگھن کے پدادکاری ایوام صدہ سموجود رہے جھانسی سے مانیش علی کے ساتھ برجش پریہار کی ریپورٹ ہم لوگوں نے دلیت پچھڑا سماث سنگھتن کے نیترط میں ہم سبھی پدادکاریوں نے بابا صاحب بھی مراو میٹ کر کے سممیدان دیوست پر مالیر پڑھن کر ان کو نمن کیا ہے چڑن بندن کیا ہے اور ہم لوگوں نے آج اس موقع پر ایک سندیس گیا ہے کہ بابا صاحب کے سمدان کے تحت پیڑنا لیتی ہوئے دلیت پچھڑا سماث کے لوگوں کو کار کرنے چاہیے دلگت راجلی سے ہٹ کر سبھی لوگوں کو بابا صاحب کے سمدان کے جسے میں جنجن تک ہمارے پدادکاری ان کی نیتیوں کو سجدانتوں کو ان کے آدرس پر چلنے کے لیے سبھی لوگوں کو آج کے دن ہم لوگ پریرت کرنے کے لیے سنگلپ لے کر یہاں سے جا رہے ہیں کہ بابا صاحب کے جو سمدان کے تحت ان کے مارگوں پر چلنے کے لیے ایواب بر خاص طور سے ان کے سمدان میں جو انہوں نے ببستہ لاغو کی ہے اس پر ہم لوگ ملجل کر سبھی لوگ کام کریں